متوازن خوراک سے مراد وہ گزا ہے جس میں مکمل نشود نمہ کے لیے مناسب مقدار میں نیوٹریشن موجود ہو چونکہ دن کی شروعات ناشتے سے ہوتی ہے اس لیے ناشتہ دن کی بہترین گزا ہونی چاہیے بہت سی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متوازن ناشتے سے نزلہ زکام فلو کے جراسم اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے افراد جو مناسب ناشتہ نہیں کرتے آسانی سے بیمار ہو جاتے ہیں ایک صحت مند ناشتے سے پورے دن کے امور انجام دینے کے لیے قوت ملتی ہے اس لیے ناشتے میں فائبر کاربو ہائیڈرٹس پروٹین اور کچھ ضروری فیٹ بھی ہونا چاہیے نمبر ایک دلیا دلیا میں موجود آئرن خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں موجود ویٹمن بی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے دلیا کو عام طور پر دودھ کے ساتھ لیا جاتا ہے جس میں موجود کیلشم ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اگر ساتھ میں ایک گلاس آورن جوس لیا جائے تو وہ آئرن کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے ناشتے کی کیلوریز پندرہ سے بیس فیصد حصہ پروٹین پر منحصر ہونا چاہے صبح کے اوقات میں اگر پروٹین لیا جائے تو پورے دن بھوک کے احساس کو بڑھنے نہیں دیتا اور پروٹین کا بہترین ذریعہ انڈا ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزی ناشتے میں گریل کیے ہوئے ٹماتر پانی میں پکا ہوا انڈا ٹوسٹ اور ایک گلاس دودھ شامل ہوتا ہے نمبر دو بیریز بیریز کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں انٹی آکسیڈنٹس کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور یہ وزن نہیں بڑھاتی ایک کپ سٹاو بیریز میں پوری دن کی ضرورت پورا کرنے جتنا ویٹیمن فائبر اور فولک ایسٹ موجود ہوتا ہے فلوں کو پیوری کی شکل میں بھی لیا جا سکتا ہے فروٹ پیوری بنانے کے لیے فروٹ کو پانی کے ساتھ پکا کر نرم کیا جاتا ہے اور بلینڈر میں ڈال کر مکس کیا جاتا ہے اور اوپر سے لیمو کا رس اور دارچنی ڈال دی جاتی ہے ایک بوائل انڈا ایک براؤن بیڈ اور اس کے ساتھ فروٹ پیوری کو زیاد سے برپور ناشتا ہے بریڈ یا ڈبل روٹی میں موجود کاربو ہائیڈریٹس توانائی کا اچھا ذریعہ ہے خاص کر براؤن بریڈ میں موجود ریشہ دن بر فٹ رکھنے کے لیے کافی ہے اگر بریڈ کو پینٹ بٹر کے ساتھ کھائے جائے تو پروٹین بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ گرین ٹی یا کم چکنائے والی دہی بھی لے جا سکتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ